میں نے آپ کو اوور گروتھ کا بتایا ہے کہ ہر روز آپ کے نولیج میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے سمی بسری لسانی جیسے بھی ہو میں نے آپ کو بتایا کہ تنقید کا پہلو کبھی آپ کو پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں you must criticize yourself rather than others بلائی اس میں ہے کہ آپ اپنے اعکاس ننڈو یہ ضروری ہے اگر آپ کو خدا پہ جائے ایک تیسری بات انسان کے دو وجود ظاہر ہیں نفس اللوامہ موجود ہے ملامت کرنے والا ایک وجود ہے ایک یقین والا وجود ہے ایک ملامت والا موجود ہو لیجا ہے but آپ کو ایک تیسرا وجود پیدا کرنا ہوتا ہے ایک تیسرا وجود ہے یہ ایک استہزائی وجود ہوتا ہے جو دونوں پہ نظر رکھتا ہے ایک جب تک یہ تیسرا وجود پیدا نہیں ہوگا آپ ہمیشہ اپنے ساتھ میٹھے رہو گے محلوبان رہو گے یہ تیسرا وجود کیسے پیدا ہوتا ہے یہ تیسرا وجود وہ ہے کہ جب آپ بند سور کے کھڑے ہوتے ہو نا تو وہ آپ کو بتا کیا کہتے ہیں ارے ہو نالائک ہو بے خوف اللہ کا شکر یدا کرتے ہیں تو بنتا گیا ہوئے کیا بنا ہوا ہے تو ہاں اس موقع پر تجھے وہ خدا کی آیت یاد کرا دے گا کہ حضرت انسان تو بڑے غرور و وجاہت کی جگہ بیٹھتا ہے تو اس جرسومے پر بھی تو نظر رکھنا جو ماں کے پیٹ میں رکھا گیا تھا ایک ہاؤلناک صورت والا تیل والا بد شکر بد صورت دو کروڑ سیل سے نکلتے ہوئے دس آزار سیل آگے جاتے ہیں ان میں سے ایک انتہائی وحیات بد شکر جرسومہ جو ہے یہ بطن مادر پہ اور رحم مادر میں رکھا جاتا ہے بہت حسین سمجھتے ہو نا آواز آتی ہے اسے ستائی سے برا نہ منانا کبھی بڑا کر کے نہ کوئی دو چار مہیں لارج کر کے اس جرسومے کو بھی دیکھ لیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس دن روٹی نہیں کھاتے ہوگی آرام سے اگر آپ نے دیکھ لیا وہ اتنا بد وضع اور بد شکر ہوتا ہے کبھی انہیں ابتدائی صورت انسان کو بھی دیکھ لینا خدا کرتا ہے جب میں نے تمہیں زمین کے دامن میں رکھا اگر صورت اچھی نکلی آیا ہے کوئی گوارہ رنگ بنی گیا ہے تو آید بد وقت یہ نازو تفاخر کس کام کے نہیں کہتا اللہ ما آسن تخلقی فآسن خلقی ہے اللہ اگر میری نظر کو میری نظر بھلی نہیں رکھتی ہے تو میرا اخلاق بھی اچھا کرتا ہے یہ خدا کے توسط سے آپ کو اس تیسرے وجود کی آگئی چاہیے کہ جب دونوں چیزیں بیلنس ہو جائیں تو پھر یہ استہزائی شکل میں یہ آپ نہیں کہتا ہے تو کیا رونی شکل بنا رکھی ہے کیوں وہ داز بیٹھا ہے کیا شویب کا اچھا چیز ہے نا کیوں وہ داز بیٹھے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی باتوں میں تو آپ کو کیا پرابلم کیا ہے جب انسان کو ایک ریڈوس کرنے والی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہو یہ وجود جو ہے اصل میں یہ انتلیکچول وجود ہوتا ہے یہ بڑا آکل وجود ہوتا ہے یہ آپ کی برائیوں کو بھی سمیٹتا ہے اور آپ کی اچھائیوں میں بھی طرفوں نہیں پیدا ہونے دیتا اچھائی کرنا انسان کا کام ہے اس کا بڑا فیل نہیں ہے برائی کرنا اس کی خسلتوں میں سے ہے یہ پریشیبل نہیں ہے یہ تیسرا وجود آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کہاں ناز روا ہے کہاں نہیں ہے کہاں افتخار ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا کہاں آپ آؤٹ شائن کر رہے ہو کہاں نہیں کر رہے ہو وہ آپ کی صفات کو اللہ کے تشکر کی طرح دیکھتا ہے اور آپ کی خامیوں کو توبہ کا مستحق سمجھتا ہے چند باتیں ہیں میں پورا لیکشن نہیں کر سکتا لانک وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْفَلَالِ اور شکریہ بہتا ہے